الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اتماعین وعلى جميع من طبعہم بحسان الہم الدین اما بعد معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اگر آدمی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے رکھی ہے تو اسے چاہیے کہ اس ہدایت کو اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے اگر وہ خود ہدایت یافتہ ہے اور اس کے رشتہ داروں میں کچھ گمراہ لوگ ہیں تو خاص طور سے رشتہ داروں کے بارے میں اسے فکر ہونی چاہیے رشتہ داروں کی ہدایت کے بارے میں اسے فکر ہونی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین کو قبول کریں وہ بھی ہدایت پر آ جائیں آج کے درس میں انشاءاللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو صحابے رسول ہیں ان کی ماں کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مقتصر وقت میں پیش کیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کون نہیں جانتا جو تمام صحابے اکرام میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے والے بیان کرنے والے ہیں صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو اکیانبے نمبر کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو جو مشرکہ تھی شرک کرنے والی تھی برابر اسلام کی دعوت دیتا تھا اے میری ماں اسلام قبول کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اپنے زبان سے اقرار کر لیجئے میری ماں انکار کر دیتی تھی لیکن پھر بھی میں برابر اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا وہ ناراض ہو گئی اور ناراضگی کے عالم میں اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی والے کلمات کہہ دیئے جسے میں برداشت نہ کر سکا ان کلمات کو سن کر کے میں رونے لگا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ایسی گستاخی میری ماں کر رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں میں روتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ سے گزاریش ہے آپ سے میری ایک التجا ہے کہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کر دیجئے میں اسے برابر اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن وہ منع کر دیتی ہے آپ ایسا واقعہ پیش آیا میں اسے اسلام کی دعوت دے رہا تھا وہ ناراضگی کے عالم میں آپ کی شان میں گستاخی کے ایسی باتیں بولنے لگی کہ میں برداشت نہ کر سکا اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت نصیب کر دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہمہ دے امہ ابی حریرہ اللہ تو ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما دے اتنا سننا تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ ضرور میری ماں کو ہدایت دے گا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کی ہدایت کے لئے دعا مانگی ہے گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور ان کی ماں نے جب آہت سنی تو کہا ابو حریرہ ٹھہر جاؤ رک جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی گھر کے اندر پانی گرنے کی آواز سنی وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے گھر میں پانی گرنے کی آواز سنی تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا نہ ہی وہ گسل کر رہی تھی کمرے کے اندر قمیس پہنی اور دبٹا اپنے سر پہ ڈالا اس کے بعد دروازہ کھولتے ہوئے بے ساختہ یہ جملہ اپنی زمان سے ادا کرتی ہیں اسلام کا اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کر لیا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ماں کو ہدایت مل گئی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ بات سن لی کہ میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنی زبان سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے مارے خوشی کے بھاگتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو خوش خبری سنائی کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے جو دعا میری ماں کے حق میں مانگی تھی اللہ نے اسے قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اچھی باتیں کہیں اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ میرے لئے اور میری ماں کے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دے اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو ابو حریرہ اور اس کی ماں کی محبت پوری امت کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما دے اور تمام مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں اس دعا کے بعد جو کوئی بھی مسلمان مجھے دیکھتا یا میرے بارے میں سنتا مجھ سے محبت کرنے لگتا تھا آج ہم بھی اسی دعا کے نتیجے میں صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو سے محبت کرتے ہیں روزانہ درس ہوتا ہے اکثر اسی طرح کی روایتیں آتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور کیسی شان عطا فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا فرما دی کہ اللہ ابو حریرہ کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں پیدا فرما دے اور ابو حریرہ اور اس کی ماں کے دلوں میں تمام مومنوں کے محبت پیدا فرما دے یعنی مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کے دلوں میں مومینوں کے محبت پہ دا فرماتے ہیں اس واقع سے تین اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ ہر مسلمان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے ایمان کے لئے محبت رسول واجب اور ضروری ہے اور جب بھی ہمارے پیغمبر ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہمارے دلوں میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اور اس واقعے سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر ہم صاحبِ ہدایت ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے تو سب سے زیادہ اپنے رشیداروں میں اپنے ماں باپ کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے تمام رشیداروں کی فکر ہونی چاہیے لیکن تمام رشیداروں میں ماں باپ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کی ہدایت کے لئے اللہ سے خود بھی دعا کریں اور دوسرے نیک لوگوں سے بھی دعا کریں اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ کوئی کتنا بڑا گمراہ کیوں نہ ہو اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو کبھی اس پر جہنمی ہونے کا یا کفر کا فتوہ لگا کر کہ یہ کافر ہی رہے گا کبھی مسلمان نہیں ہوگا مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیا پتا کبھی اللہ تم سے زیادہ اس کو ہدایت دے دے کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تم سے زیادہ مضبوط عقیدہ اور ایمان سے نواز دے اس لئے ہمیں کسی بھی گنہگار شخص کے بارے میں بہت زیادہ غلط نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت دی ہے اسے بھی ہدایت عطا فرما دے کسی بھی گمراہ شخص کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن